دینی معلومات اسلام سے متعلق نئی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ضرور بس ضرور بیل والے نشان کو ایک بار دبائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض حضرات کہتے ہیں کہ عورت جب ماہواری کی حالت میں ہوتی ہے ناپاک ہوتی ہے حالت حیض میں ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ کا کھانا کھانا وہ جو کھانا پکاتی ہے اس کے ہاتھ کا کھانا کھانا منع ہے جائز نہیں ہے منع سمجھتے ہیں ناجائز سمجھتے ہیں یاد رکھیں بلکل غلط باتیں ان کی آپ کے مسائل اور ان کا حل جل نمبر تین صفحہ نمبر 149 پہ رد المحتار میں مسئلہ لکھا ہے جل نمبر ایک صفحہ نمبر 292 کھل کر دیکھئے مسئلہ لکھا ہے صاف صاف لکھا ہے کہ اس حالت میں یعنی جب عورت ناپاک ہوتی ہے جب وہ کھانا پکاتی ہے تو اس کے ہاتھ کا کھانا کھانا بلا کراہت صحیح ہے کوئی حرج نہیں کوئی قباہت نہیں ہے جو حضرات کہتے ہیں کہ جب عورت مہواری کی حالت میں ہوتی ہے ناپاک ہوتی ہے اس کے ہاتھ کا کھانا کھانا منع ہے بہت غلط ہے ایسی کوئی بات شریعت میں نہیں ہے ان کی باتوں کا شرعن کوئی مطلب جو ہے وجود نہیں ہے وہ بات بالکل غلط ہے شریعت میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جب عورت ناپاک ہو تو اس کے ہاتھ کا کھانا مت کھاؤ غلط بات ہے یہ سب غلط بات ہے صحیح بات یہ ہے کہ عورت جب مہواری کی حالت میں ہوتی ہے ناپاک ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ کا کھانا کھانا اس کے ہاتھ کا جو پکا ہوا ہے جو کھانا ہو یا جو چیز وہ پکائی ہے اس کا کھانا بلکل صحیح ہے بلا کراہت صحیح ہے کوئی حرج نہیں ہے اپنی اصلاح کریں یہ غلط بات ہے آپ اپنی اصلاح کریں لوگوں کی اصلاح کریں جو حضرات اس طرح کی بات کرتے ہیں سریع گلتی پر ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحیح سمجھتا فرمائے اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پا سکتے ہیں